السلام علیکم ناظرین کشمیر کرون میپ سب کا خیر مقدم اپنے میزمان اشتف رہی کے ساتھ ناظرین جیسے کہ آپ سب ہی بہت خوبی جانتے ہو کہ ہر ایک پولٹیکل پولٹی آج میدان میں اتر آئی ہے کہیں نہ کہیں اپنی جڑوں کو مضبوط بنانے کی کوشش چل رہی ہے ایک مہم چل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں وجود میں آئی ہوئی آزار ڈیموکرٹک پولٹی بھی اب زور پکٹی ہوئے میں نظر آ رہی ہے اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی سلسلے میں آج آزار ڈیموکرٹک پولٹی کی ایک ورکرز میٹنگ ٹنگ مرگ میں ملکت کی گئی ہے اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کانشون سے انچارج عبدالرحمان ریشی صاحب سے سر سب سے پہلے آپ کا خوش آمدید آج کی میٹنگ کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے دیکھیں سر آپ تو جانتے ہیں یہ کہ گولا نبی آزار صاحب ایک بلند پایا شخصیت ہیں اور نیشنل تارز کے لیڈر ہیں انہوں نے ایک قومی پارٹی کو چھوڑ کر پھر باون سال کے بعد اپنے ریاست جمعہ کشمیر میں باغ دور سنبھالی اپنی پارٹی کی وہاں سے استفاہ دے کر اس کو چھوڑ کر اس وجہ سے کہ جو جمعہ کشمیر میں حالیا آپ نے دیکھا دوہزار انیس کے بعد جو یہاں حالات بگڑ گئی مدب یہاں یہاں کا تشکس ختم ہوا تین سو ستر کے حوالے سے آپ نے دیکھا اس کو بھی ختم کیا گیا تو یہاں جو ریوائیتی لیڈر تھے وہ سب پارٹیاں یہاں سے ناکام ہو گئی چاہے ان میں نیشنل کانفرنس ہے یا وہ کاغذی پارٹیاں ہیں اپنی پارٹی جو مرکز کے امام پر ہی یہاں بڑائی گئی ہے یا کانگرس کا یہاں وجود اسی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا رہی سے ہی ساگ بھی جو آزاد صاحب کے باہر آنے سے رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور یہاں اس عمر کی ضرورت ہے کہ یہاں وہ قداور لیڈر یہاں ریاست جمعہ کشمیر کے قیادت سنبھالے اور جو یہاں ڈپکلٹیز ہیں ریاست کے ہمیں جمعہ کشمیر کے لوگوں نے یہ گنیوت سمجھا اور آزاد صاحب کو مجبور کیا انہوں نے یہاں آزاد ڈیموکریٹک آزاد پارٹی وجود میں لائی جو یہاں کی باگ دور سمالے گی اور انشاءاللہ جو بھی یہاں ڈپکلٹیز ہی ریاست کے لوگوں کے امن کے خاطر یا تعمیر ترقی کے خاطر یا ریاستی تشکوص بحال کرنے کے خاطر ہمیں اعتماد ہے آزاد صاحب پر وہی یہاں قدامت پسر لیڈ رہے ہیں جو یقین رکھتے ہیں ڈیموکریٹک جو ڈیموکریٹی میں اور لوگوں کے حقوق کی بحالی کے لیے وہ جد جہاد میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی جب کیونکہ جس پارٹی نے گلا نبی آزاد صاحب کو پہچان دی اس پارٹی سے انہوں نے دھوکھا کیا تو کس امید پہ آپ آج کہہ سکتے ہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ وفا کر سکتے ہیں نہیں دھوکھی کی بات نہیں ہے گلا نبی آزاد ان میں خصوصیت تھی ان کی وجہ سے کانگرس آگے چل رہی تھی لیکن جب آزاد صاحب نے اپنے گھر کو ڈوبتے دیکھا جہاں سے ان کی جنم بھول میں ہے تو انہوں نے اس وجہ سے اسے بولتے ہیں اسے درد محسوس ہوا ریاست کے لوگوں کی کہ بھکا کے لئے وجود کے لئے انہوں نے سوچا کہ میں پہلے اپنے گھر کی باغ دور سنبھالوں اور ریاست جمہ کشمیر کے لوگوں کو اس چنگل سے آزاد کروں جس ٹکی میں وہ پیس رہے ہیں چاہے وہ تعمیر ترکی کے لحاظ سے یا آئینی تشکس ختم ہونے کے لحاظ سے اور صرف جمہ کشمیر کے لوگوں کو صرف آزاد صاحب پر اس وقت امید یہ ہے اور وہ کرن نظر آ رہی ہے کہ شرف باہد یہاں شخصیت بلند لپایا لیڈر ہیں جسے جمہوں سے کشمیر تک لڈاک تک یہاں لوگوں کی مدد اعتماد حاصل ہے وہی یہاں کو اس بمر سے نکال سکتے ہیں یہ پبلک کے لئے آپ کی کیا مسیج رہی ہے پبلک کے لئے میرے یہ مسیج ہے کہ انہوں نے جو جالسازیاں دیکھیں ہیں پرانی لیڈ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا درست نہیں ہے چونکہ جس نے ایک دفعہ کسی کو آزمائیا ہے کہیں آٹانومی کے پر ووٹ لیا کہیں دوسری تعمیر ترکی پر ووٹ لیا پھر اس دوکھے میں نے آئی یہاں اگر واحد صورت ہے واحد لڑ رہے ہیں آزاد صاحب ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل کا حال نکلے گا آری شویا برف آندھی ہویا توفان پاور بیک اپ کے لئے نہیں ہونا پریشان ہنیب موٹورز کے پاس آئے ہیں ایلی میکس پاور بیک اپ جنریٹرز خریدنے کے لئے وزٹ کریں ہنیب موٹورز ایم اے روڈ سری نگریہ ڈائل کریں سیکس ڈبل ڈیورو سیکس سیون فائو ڈبل ڈیورو فائو یا نائن فور وان نائن ڈبل وان ٹرپل فور